بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ایسے ایسے فائدے اور فضائل لائے ہوں جن سے آپ نواقف ہوں گے اگر آپ بسم اللہ کے مکمل فضائل جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مبارک آیا تھے جو قرآن پاک کی ہر صورت کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے بس ایک صورة توبہ کو چھوڑ کر احادیث مبارکہ میں اس آیت کے بے شمار فوائد بیان ہوئے ہیں اس میں ٹوٹل انیس حروفیں جسے تسمیہ کہتے ہیں اور اس مختصر سی چار لفظوں کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے تین نام بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جمع ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کتنا ہی ٹائم لگتا ہے پھر بھی ہماری بدقسمتی جو اگر ہم اس آیت کو نہ پڑھ سکیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت شفقت اور مہربانیہ کی ہیں اور چھوٹے چھوٹے عمال میں بھی اس قدر انعامات و برکات رکھی ہیں کہ جن کا تصور ہماری سوچ سے بھی باہر ہے انہی میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے نبی پر سوائے حضر سلمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حضر جابر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھڑ گئے ہوائیں رک گئیں سمندر ٹھہر گیا جانوروں نے کان لگا لئے شایطین پر اسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی ناظرین آج ہم میں سے بہت سے لوگوں نے برکت اس چیز کا نام سمجھا ہوا ہے کہ جس کے پاس اگر اللہ پاک کی کوئی نعمت ہو اور وہ بہت تعداد میں ہو لیکن اس نعمت کا بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کچھ پتہ نہ چلتا ہو کہ کہاں گئی کیسے گئی کیوں گئی حالانکہ دیکھنے میں تو وہ چیز زیادہ لگ رہی تھی لیکن جب خرچ ہوئی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں خرچ ہو گئی تو یاد رکھئے کہ برکت اس چیز کا ہرگز نام نہیں بلکہ برکت وہ عجیب و غریب چیز ہے کہ جسے کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا کوئی میٹر اس کی پیمائش نہیں کر سکتا اور کوئی آلہ اس کو ناپ نہیں سکتا بلکہ اجاد ہی نہیں ہو سکتا اگر کسی چیز میں لاپاک برکت دے دیں تو تھوڑی سی چیز میں بھی بہت سارا کام ہو جاتا ہے اور بے برکتی اسے کہتے ہیں کہ چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن اس میں فائدہ نہیں ہو رہا یعنی کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں رہی اور حد سے زیادہ خرچ ہو رہی ہے اب میں آپ کو بسم اللہ کی فضیلت کی حوالے سے حضرت عمر اور بادشاہ روم کیسر کا نہایت ہی دلچسپ آگیا سناتا ہوں جس سے آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا کہ اس چار لفظوں کی چھوٹی سی آیت میں کتنی طاقت ہے ایک مرتبہ بادشاہ روم کیسر نے حضرت عمر رضیل اطلانہوں کی طرف ایک خط میں لکھ کر بھیجا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے اس کا کوئی علاج بتلا دیں تو حضرت عمر نے ان کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی اور حکم بجوایا کہ اسے سر پر رکھا کرو سر کا درد جاتا رہے گا چنانچہ بادشاہ جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا اتارتا تو دوبارہ لوٹ آتا اسے بہت تعجب ہوا تجسس سے جب اس نے ٹوپی چیری تو اس کی اندر ایک رکعہ پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا یہ بات بادشاہ کے دل میں گھر کر گئی اور کہنے لگا دین اسلام کس قدر معزز ہے اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے تو سارا کا سارا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا اور اس نے اسلام قبول کر لیا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ کی تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا جب دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں عذاب کی تاریکی کی بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے تو اس سے آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں مدد چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ یہ بندہ بہت گناہگار تھا جس کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوا تھا مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی اس کا بچہ پیدا ہوا اس نے اس بچے کو پڑھنے کے لئے مدرسے میں داخل کیا استاذ نے پہلے دن اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تب مجھے اپنے بندے سے ہایا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے تفسیر نعیمی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عراج تشریف لے گئے اور جنتیوں کی سیر فرمائی تو وہاں چار نہریں ملاحظہ فرمائی ایک پانی کی دوسری دھوت کی تیسری شراب تہور کی اور چوتھی شہد کی آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا مجھے خبر نہیں دوسرے فرشتے نے کہا ان چاروں کا چشمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ آپ کو ایک جگہ لے گیا وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی ارشاد فرمایا دروازہ کھولو عرض کی اس کی جابی ہمارے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھول گیا اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں چار ستون ہیں اور ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ملاحظہ فرمایا بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے اللہ کی ہاں سے دھوٹ جاری ہے رحمان کی میم سے شراب تہور جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد اندر سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ کی امت میں سے جو شخص یہ آیت پڑھے گا وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس داروگاں ہیں جو ان سے بچنا چاہے وہ بسم اللہ پڑھ لے اس کے بھی انیس حروف ہیں اور جہنم کے داروگوں کی تعداد بھی انیس ہے اس طرح ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جاوے وہ بے برکت ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی کھانا کھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اگر شروع میں پڑھنا بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ جب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جاتا ہے تو اس کھانے میں برکت ہوتی ہے اور شیطان ہمارے ساتھ نہیں کھا سکتا اس کھانے کو لیکن جب بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھایا جائے تو شیطان بھی اس کو کھانے لگتا ہے اور جیسے ہی بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کی الٹی کر دیتا ہے شمائل ترمزی میں حضرت عیوب انساری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجلس میں تھے کسی نے آپ کو کھانا پیش کیا راوی فرماتے ہیں انہوں نے اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا کھانا نہیں دیکھا تھا جس میں اتنی برکت تھی جبکہ آخر میں اس کھانے میں کوئی برکت نہ رہی جب انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا پہلے تو کھانے سے پہلے سب نے بسم اللہ پڑھی اس لئے اس میں خوب برکت تھی جبکہ آخر میں کوئی شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شامل ہو گیا تو اس طرح شیطان نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا اور ساری برکت ختم ہو گئی ناظرین اسلام صرف مسجد مدرسے تک مدود نہیں ہے یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے ایک مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو دین ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے آسان طریقے بتائے ہیں جو اس کے ہر دنیاوی کام کو دین میں بدل دیتے ہیں اور جس کا اسے عجر ملتا ہے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین ہزار نام ہیں جس میں سے فرشتوں پر ہزار انبیاء پر ہزار تورات میں تین سو زبور میں تین سو انجیل میں تین سو قرآن پاک میں نینانوے کا ذکر آیا ہے اور ایک نام اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے بغیر کسی پر ظاہر کیے علماء کرام کے نزدیک یہ تمام نام اس آیت میں موجود تین ناموں میں جمع ہو گئے اس لئے ہر جائز کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب اور افضل ہے مگر ناجائز اور غلط کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے فتاوہ علمگیری میں ہے کہ شراب پیتے وقت زنا کرتے وقت جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیہ لکھتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں شرک سے بیزار ہو چکا ہوں صرف تجھی کو رحمان الرحیم مان کر خلوص نیت کے ساتھ تیری طرف سے مدد کا طلبگار ہوں میری مدد فرما تیری ذات پاک ہے بس یہی امید ہے کہ تو میری التجاہ درخواست اور میری عبادتوں کو ضرور شرف قبولیت بخشے گا بسم اللہ شریف کو اس میں عظم کا درجہ حاصل ہے آئیم اکرام امام ابو حنیفہ اور بعض علیہ اکرام نے اس آیت کو اس میں عظم کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے یہ ان کے لئے بیماری سے حفاظت کا ذریعہ غریبوں کو دولتمند بنانے کا ذریعہ آگ کے خلاف ازادی کا ایک ذریعہ زمین میں دھنس جانے سے حفاظت کا ذریعہ چہروں پر پھٹکار پڑھنے سے حفاظت کا ذریعہ اور آسمان سے برسنے والے پتھروں سے حفاظت کا ذریعہ بنا رہے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم کسی مصیبت میں پڑھ جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اللہ تعالی اس کی برکت سے وہ مصیبت دھور فرما دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر کا دروازہ بھن کرو تو بسم اللہ کہو چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کہو برطن دھو تو بسم اللہ کہو غرض یہ کہ کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت وضو کرتے وقت سواری پر سوار ہوتے وقت اور اترتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت حدیث شریف میں بار بار آئی ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے تبدیل کر کے دوسرے کپڑے پہننا چاہتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالی جنات ہو یا فرشتے انسان کے درمیان اکار بنا دیتا ہے وہ انسان کو بے لباس نہیں دیکھ سکتے بسم اللہ شریف کی اگلی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کل چار الفاظ ہیں اور چار ہی طرح کے گناہ ہوتے ہیں ہر انسان ظاہر یا چھپ کر گناہ کرتا ہے یا دن میں یا پھر رات میں گناہ کرتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے اس کا ہر لفظ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا تو میرا رزق کہا ہے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جاوے ناظرین اب میں آپ کو بسم اللہ کے حوالے سے اس کی آخری فضیلت بیان کر کے بسم اللہ کے چند مجرب وظائف شیئر کرتا ہوں ویسے بسم اللہ شریف کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے بس آخری فضیلت بیان کر رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی ابتدا ہو یا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بن کر لو اور اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا مو بھان دو اللہ کا نام لے کر برطنوں کو ڈھک دو خواہ کسی چیز کو چڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو اور اپنے چیراغ سونے سے پہلے بھجا دیا کرو پہلا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ محبت کی شادی کے لیے ہے اگر آپ کو اپنی محبت کی شادی کرنے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہو چاہے وہ آپ کے والدین کی طرف سے انکار کی صورت میں ہو یا جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہو یا پھر آپ کو معاشرے کی طرف سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو آپ کو آپ کی محبت حاصل ہونے کے لیے میں ایک بسم اللہ کا بہت ہی مجرب عمل بتاتا ہوں جسے کرتے ہی آپ کے تمام مسائل اس وظیفے سے حل ہو جائیں گے یہ آپ کے والدین کی دلوں کو پگھلا دے گا اور آپ کی شادی کے لیے سب کو رازی کر لے گا عمل آپ نوٹ کر لیں اور یاد رہے کہ جیسا اس ویڈیو کی اندر عمل بتایا ہے آپ نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے عیشہ کی نماز کے بعد کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک میٹھی چیز کی کوئی ڈیش اپنے سامنے رکھنی ہے میٹھی ڈیش میں آپ کو جو بھی پسند ہو آپ لے لیں کوئی مخصوص چیز کی قید نہیں ہے اس کے بعد اول گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار مرتبہ پڑھیں اور آخر میں پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اس میٹھی ڈیش پر پھوک ماریں پھر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں اور آخر میں میٹھی ڈیش اس بات کو ذہن میں رکھ کر کھا لیں کہ اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایک اس دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی بسم اللہ کا دوسرا وظیفہ تسخیر خلق کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں تسخیر خلق دراصل عزت حاصل ہونے کو کہتے ہیں اگر کوئی چاہے کہ اس کی معاشرے میں عزت بڑھے اور لوگ نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا عمل پیش خدمت ہے مغرب کی نماز کے بعد چھے سٹھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کا نقش گلے میں پہن لیں یہ عمل نوے دن کا ہے بسم اللہ کا تیسرا وظیفہ ہر کام میں کامیابی اور فتح مندی حاصل کرنے کے لیے ہے نماز فجر کے بعد ننانوے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا موثر عمل ہے اور اس کا نقش بنوا کر اپنے پاس رکھیں اس عمل کی برکت سے آپ کو ہر مقصد میں کامیابی اور فتح نصیب ہوگی بسم اللہ کا چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعا مانگنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین تیس مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے بسم اللہ کا پانچوں وظیفہ کاروبار کے لیے ہے اگر آپ کا کاروبار نہ چل رہا ہو اور اس میں مسلسل خسارہ ہو رہا ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی مالی پریشانی ہو تو آپ کو صرف چودہ دنوں کا عمل بتاتا ہو اس چودہ دن کے عمل سے آپ کے کاروبار میں بھی خوب ترقی ہو جائے گی اور آپ کی مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے نماز عشاء کے بعد سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر دروش شریف کے ساتھ پڑھنا ہے یہ عمل بہت مجرب ہے جسے کرتے ہی آپ کے تمام کام بن جائیں گے انشاءاللہ اسی سات سو چھاسی کی اتعداد کے مطابق بسم اللہ کا چھٹا وظیفہ بھی نوٹ کر لیں اور یہ وظیفہ جادو وغیرہ کی اثرات کو ختم کرنے میں مدد دے گا آپ نے جادو والی اشیاء پر سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھوکنا ہے تو اس طرح جادو و تلسم کا خاتمہ ہو جائے گا بسم اللہ کا ساتھوہ وظیفہ رزق میں خیر و برکت کے لئے ہے اگر نماز مغرب کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو نینانوے مرتبہ روزانہ پابندی سے پڑھا جائے تو اللہ تعالی اس کے رزق میں خوب برکتیں اتا فرماتا ہے یہ عمل ایک سو اسی دن کا ہے بسم اللہ کا آٹھوہ وظیفہ گھر کو چوری اور ڈاکے وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لئے سوتے وقت چھاسٹھ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سوئیں اور اس کا نقش بنوا کر گھر میں دیوار پر لٹکائیں اس سے گھر چوری اور ڈاکے سے محفوظ رہے گا بسم اللہ کا نوہ وظیفہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لئے ہے اگر کوئی شخص ظالم کے ظلم سے بچنے کے لئے نینانوے مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے گا تو انشاءاللہ کوئی ظالم اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا بسم اللہ کا دسوہ وظیفہ حاجت روائی کے لئے ہے کسی شخص پر کوئی مشکل پیش آ جائے جو کہ کسی بھی طریقے سے حل نہ ہوتی ہو ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہو تو نماز مغرب کے بعد ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور نوے دن تک پابندی سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ ہر حاجت اللہ کی حکم سے پوری ہوگی اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسی نظر آئے گی بسم اللہ کا گیاروہ وظیفہ دوزخ سے نجات کے لئے ہے اگر کوئی فرد چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو اللہ پاک اسے دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ مخلوق میں اس شخص کی قدر بڑھ جاتی ہے اور ہر کوئی اس کی عزت و احترام کرتا ہے